تیرر فنڈنگ کو لے کر جمہو میں این آئیے چھاپے مار رہی ہے آتنکیوں تک پیسے پہنچا جانے کے معاملے میں جانکاری ملنے کے بعد این آئیے نے چھاپا مارا ہے جمہو میں یہ چھاپے ماری چل رہی ہے پاکستان سے حوالہ کے ذریعے آتنکیوں تک یہ پیسہ پہنچا جاتا ہے لگاتار اس کی ٹریل این آئیے کھوج رہی ہے جڑ تک وہ پہنچ چکی ہے اسی سلسلے میں آج جمہو میں چھاپے ماری ہو رہی ہے اور جانکاری کے لیے میرے سے ہوگی منیش شکلہ ہمارے ساتھ پہنچونتے ہیں منیش کیا اس میں اور ڈیٹیل آ رہی ہے دیکھیں این آئیے کے حضاب سے جو انہوں نے پوستاش کی ہے ابھی تک ساتھ الگاوازیوں کو آریسٹ کیا ہے پوستاش میں ان کو تمام اور دیویجنز ملے ہیں کیسے کشمیر میں اور بھی کئی بزنس مہین ہیں اور کچھ الگاوازی ہیں اور اسی کیس کو اپنے کیس کو بیٹ اپ کرنے کے لیے انہوں نے اور چھاپے ماری کی کاروائی کی ہے ابھی ساری جیس نہیں آئی ہے لیکن انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہو کشمیر میں الگ الگ لوکیشن پہ اس وقت چھاپے مار رہے ہیں اور صبح سے ان کی کئی ٹیمیں جمہو کشمیر کے کئی جگہوں پر موجود ہے اور جب چھاپے ماری کی کاروائی پوری ہو جائے گی تب وہ بتائیں گے کہ کس طریقے کہ انہوں نے ریٹ کی ہے اور اس ریٹ میں کیا کیا ملا ہے یعنی کہ ابھی اس میں ڈیٹیل آنی باقی ہے اور فیلحال جو گرفتاریاں ہو چکی ہیں جس میں شبیر شاہ ہے اور جو باقی الگاوازی لیڈرز ہیں ان سے لگتار پوچھتاش کی جاری ہے اور آپ کے کہنے کی ان سے ہی اب یہ کہیں کہ اس ٹریل کو آگے بڑھائے جا رہا ہے جو ابھی کہ کئی ایسے لشکر طوربہ کے حضور مجاہدین ان کے لیٹر ہے جو ساتھ الگاوازی آرست کیے گئے اس کے ساتھ ہی ہم لگتار زیادرز سے دکھا رہے ہیں کہ ان کے پاس نے سعید علی شاہ گلانی کا حریت کا کلینجر میں ملا جس میں کشمیر میں کیسے پاکستان کی شارے پر پتھاوازی کرانی ہے آتنگواد کو مدد دینی ہے اور اسکول کالجز کو جلانا ہے یہ جو پوری کانسپریسی ہے اس کو اینائی اے اس کے ثبوت اکٹھے کر رہی ہے اس میں کافی لوگوں کے انمولمنٹ ہیں دوسری بڑی بات کہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ چھوٹے الگاوازی آرست ہوئے ہیں لیکن جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جس میں سعید علی شاہ گلانی امیر وائز اور یاسین ملک جیسے ہیں ان تک کیس کو بیلڈ اپ کر رہی ہے اور وہ جو چھاپ مارے کی کاروائی ہو رہی ہے وہ اسی سلسلے موری ہے تاکہ ایک بار وہ سارے جب ایویجنسی کٹھے کر لیں اس کے بعد بڑے الگاوازی تک جائے اور کورٹ پر بھی ثبوت رکھے جائیں تاکہ ان کا بچنا مشکل ہو بہت بہت شکریہ منیش فلال اس باتشیت کے لئے موسیقی